سترہ رمضان المبارک کو میرے اللہ نے مسلمانوں کو فتح تعاف فرمائے سترہ رمضان المبارک کو محمد بن قاسم ملتان کی سرزمین پہ آئے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سترہ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سترہ رمضان المبارک بہت ہی یادگار دن ہے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اس کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آئے مثلا سند و ہجری اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا جنگی مارکہ اور حضور علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے غزوہ بدر ہے جس کو بدر ان کو برابی کہتے ہیں اس جنگ کے اندر اللہ واقعہ مسلمانوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے اور جس رات حضور علیہ السلام ساری رات خیمے میں دعا کرتے رہے اتنی دعا کی اتنے سجدے میں روئے کہ سیدنا ابو بکرین صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آنسوں سے نیچے جو ریت پڑی تھی ریت کے ٹیلے تھے وہ والی جگہ سجدے والی جگہ جو ریت پڑی تھی وہ ریت ساری کی ساری میرے آقا کے آنسوں سے تر ہو گئی اللہ اکبر یہ شب جمعہ کے رات تھی اور آج اب اتفاق ہے کہ اس سال چودہ سو بیاریس ہجری دو ہزاری کیس کے رمضان کو بھی سترہ رمضان کو جمعہ ہے اور اس وقت سن دو ہجری کو بھی سترہ رمضان کو جمعہ ہی تھا میرے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ستر بڑے بڑے کافر مارے گئے جن میں بڑا نام ابو جہل کا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے تو بہرحال یہ بھی مارا گیا اور ستر کافر مرے اور ستر کافر قیدی بنائے گئے اور مسلمان جو تھے یہ صرف چودہ شہید ہوئے اور اس لشکر کے اندر کافروں کی تعداد ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد بڑی مشکل سے تین سو تیرہ تھی تو غزوہ بدر ایک تو سترہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور دوسری اسلامی یادگار حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی بیمار تھی خسرہ کی بیماری لگ گئی تھی اللہ ان سے فرمایا آپ ان کی دیکھ بال کے لیے ادھر رہو اور عجر و سواب کی فکر نہ کرو تمہیں عجر پورا پورا ملے گا مجاہدین کا بھی اور غنیمت کا حصہ بھی تمہیں ملے گا اور جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی آپ کی خبر پہ مٹی ڈال رہے تھے حضور علیہ السلام سیدھا جنت البقی میں تشریف لے گئے اور زارو قطار روتے رہے سیدہ فاطمہ بھی روتی رہی میرے آقا اپنے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ کے انکچوں کو صاف کر رہے تھے یہ دوسری یادگار ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال مبارک ہوا اور تیسری جو بڑی یادگار ہے سند ستاون ہجری یا ٹھاون ہجری کی بات ہے اور حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ حمیرہ عفیفہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر 66 سال یا 66 سال لکھی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مثالی زندگی گزاری ہے میرے آقا کے ساتھ نکاح کے بعد انہوں نے نو سال کی زندگی گزاری ہے اور حضور علیہ السلام کی بائیس سو دس حادیث امت تک پہنچائی ہیں اور چار ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام آپ کے شگرد بنے ہیں آپ کا آخری وقت تھا تو آخری وقت میں کہہ رہی تھی کاش میں کوئی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی کاش میں پتھر ہوتی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا آپ ازل ہی سے ام المؤمنین تھیں اور آپ ہی تھی جن پہ بستر پہ وحی آیا کرتی تھی اس طرح کی کئی ساری باتیں اشاد فرمائی کہ آپ ہی کی برکت سے تیمم کی آیات نازل ہوئیں آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ آپ میرے سامنے اس طرح کی تعریفیں نہ کریں تو پھر جب وفات کا وقت قریب تھا تو وسیعت فرمائی کہ مجھے دفن کرنے میں جلدی کی جائے اور رات ہی کو مجھے دفن کر دیا جائے چنانچہ سترہ رمضان المبارک وطر کی نماز کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی نماز جنازہ اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ ہی نے ان کی رات کو نماز جنازہ پڑھائی آپ کے بھانجے تھے اور اسی طریقے پر آپ کے بھتیجے تھے حضرت محمد کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ان حضرات نے مل کے آپ کو خبر کے اندر اتاؤ